اداب نمسکار ساسیکال دوستو ریڈیو خوشی 90.4 ایپ ایم پر آپ کا سواگت میں ہوں آپ کا ڈوائن اور دلدار آر جے گرویل سنگھ اور دوستو ریڈیو خوشی 90.4 ایپ ایم پر آج ہے میرے ساتھ پروفیسر کلویندر سنگھ جی اور پروفیسر کلویندر سنگھ جی آج ہمارے ساتھ ریڈیو خوشی پر بات کریں گی سیوہ کے وشہ پر اور آج ان سے جانیں گے کہ سیوہ کا کیا محتوی ہے کیونکہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ گروہ نانک دیو جی نے سمیہ بہت سیوہ کی تھی یہاں تک کہ آپ دلی میں جائیں تو دلی میں ایک گردوارہ ہے نانک پیاؤ اور نانک پیاؤ گردوارہ میں گروہ نانک دیو جی سمیہ لوگوں کو پانی پلانے کی سیوہ کرتے تھے سیوہ کے بہت سارے پرکار ہو سکتے ہیں سیوہ کا کیا فیدہ ہے سیوہ کرنے سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے آئیے یہ سب کچھ آج ہم سنتے ہیں پروفیسر کلوندر سنگھ جی سے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پروفیسر صاحب کا ریڈیو خوشی پر ویلکم پھر کریں گے ان کے ساتھ باتیں تو پروفیسر کلوندر سنگھ جی ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایپ ایم پر آپ کا سواگت سر ویلکم جی سرسکال سر سرسکال جی سب کو میرا بہت بہت نمشکار سرسکال آداب اور ہمارے سب ہی درشکوں اور جانی گروہیل سنگھ جی آپ سب کا بہت 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 دھنے بات ویلکم سر تو سر آج ہم نے بات کرنی ہے سیوہ کے اوپر سب سے پہلے تو جب ہم آج کا جو سوارتھی جو کا ہے سیلفشنس جس میں بہت زیادہ ہے پرتیک انسان کوئی نہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو کام میں نے کرنا ہے اس کا مجھے پیدا کیا ملے گا جکر تو اس کو لگتا ہے کہ اس کام کا مجھے کوئی پیدا ملے گا تب ہی وہ کرتا ہے تو میرا پہلا کوسٹن آپ سے یہ ہی رہے گا کہ سیوہ ہے جو یہ ہے کیا اس کے مینے کیا ہیں اس کی گہرائی کیا ہے اور اس کا ہمیں کیا پیدا مل سکتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں جرور شیئر کیجئے تاکہ آج کے جگ میں ہمیں سربت کے بلے کی بہامنہ جو وہ پیدا ہو سکے جی سر جی سب سے پہلے تو سر جیسا بھی آپ نے بتایا سیوہ کے کئی پرکار ہیں گرنانک صاحب نے کے لیے سیوہ ایک پانی پلانے کا جریعہ بھی ہو سکتا ہے یا گربانی کی طرح گربانی سے لوگوں کی مند کی پیاس ہو جانا یہ بھی ان کی سیوہ ہو سکتا ہے بلکل بلکل جی سیوہ کو اگر ہم لکھیں تو سیوہ میں چار اکشار آ رہے ہیں سیوہ ایس سوورن جو سرب ماننے ہیں پورے سب جگہ پہ اس کی ایک آجاد آئیڈنٹیٹی ہے اس سے کہیں گے سیوہ کا ایس ایکو سسٹم ہمارا کوئی نہ کوئی ایک سرب ماننے ایکو سسٹم ہے ہماری کوئی ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ایسا ہونا تھی ہے کہ وہ سب کو آ جائے اور و جس میں سب کی بھلائی ہو سیوہ ہو سب کا اکار ہو اور ا ا کا مطلب ایکسپٹنس آپ کسی کے ساتھ بھید بھاگ کیے بغیر جو بھی کر رہے ہیں وہ سکریتا سے سرب ماننے تا سے سمنویتا سے سیوہ سے اور یہ چیزیں جو کرتے ہیں وہ بن جائے گی سیوہ یہ ایک اکشن ہوں گیا اب سیوہ کے ارخ ماننے اگر ہم ماننے کی کوشش کریں تو بیسکلی میرے کہنا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو کئی بار بزنس ہم پارٹنرشپ پر کر دیں تو آپ کا بزنس ہو اور اس میں پارٹنر کوئی بڑے آدمی کو رکھ لیا جائے اور اس کو دینا پڑے کم اور ملے زیادہ تو ایسے بندے کو پارٹنر رکھتے ہیں جی بلکل بلکل کیونکہ سیوہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے سیوہ کرنا جی سر جی بلکل جی بلکل 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 ب بانتے ہیں اس کو دس پرسنٹ اپنی آمدنی کا اور دس پرسنٹ اپنے ٹائم کا دینا شروع کر دے اور اس سے کیا ہوگا وہ آپ کی پارٹنرشپ کا حصہ بن جائے گا وہ آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ کنٹریبیوٹ کرے گا آپ کے دس پرسنٹ کے بدلے میں اور یہ پارٹنرشپ جب آپ سرو شکتیمان پرماتما کے ساتھ ڈال لیتے ہیں تو پھر سیوہ ایک بھاو سے شروع ہو جاتی ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے ایک انیلسٹ بک کر دیتے ہیں نوکری پر بھائی اگر ہم کئی پر گلت ہوں تو ہمیں دشاہین مت ہونے دینا ہمیں سیرا دوبارہ سسٹم میں لے آنا اور ویسے بھی اور تھوڑے ٹائم پر بعد ہماری بانڈی جیسے گندگی بھچاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایک ڈرینیج سسٹم لگا دیا جائے جو وہاں سے گندگی کو فلش کر دیا جائے اور پھر دوبارہ سے اچھے طریقے سے اچھی چیزیں آ جائے کئی بار لوگ بابا رام دیو یا کہیں یوگا آسرن پر جاتے ہیں ایک ایک میں پندرہ دن ایک افتے کے لیے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں لی ٹاکس کرتے ہیں باڈی مائنڈ اور سول کو ایک چلی تو وہ صرف اکیلے باڈی کو ہی کر رہے ہوتے ہیں پورا بہت مائنڈ کو بھی سول تک وہ پہنچتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ سیوہ میں پوری کر دیتے ہیں پرپکتہ سے بنا کسی امید اور بنا کسی بات کو کوئی مائنے دیئے اگر آپ اس میں گھستے ہیں امید کیا ہے بھئی میں سیوہ کروں گا تو میں کوئی یہ ملے گا اگر امید رکھتے کی تو وہ نشکامتہ نہیں ہے اور نشکامتہ نہیں ہے تو وہ سیوہ سفل نہیں ہے بلکل جی بلکل وہ سفل سفل تبھی ہے جس میں آپ جو کر رہے ہیں وہ کرنے سے آپ جس میں مانتے ہیں پرماتما میں مانتے ہیں جس میں مانتے ہیں وہ خوش ہو بلکل بلکل اور دوسرا اس میں کوئی مائنے نہ لگائے گئے مائنے کا مطلب ہے کہ میں اگر سیوہ کرتا ہوں تو میرے سیوہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جی میں جا کے کسی کو دو فلکے اور ڈال دیکھے آوں گا اور جس نے تیسرا فلکہ مانگ لیا تو میں اس کو ڈانٹ دوں گا ہاں جی اپنے مائنے نہیں نکالنے اپنے طریقے نہیں نکالنے اپنے سسٹم نہیں بنانے جو سسٹم پرماتما کے سسٹم میں منجور ہو جائے اور اس میں پرماتما کوئی ایک ویکٹی کا نہیں ہے کوئی ایک دھرم کا نہیں ہے ایک سسٹم کا نہیں ہے پرماتما ایک اوورال ہے اور اگر آپ اس کو کرنے میں سکشب ہو جائے تو میرے کو لگتا ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی سیوہ ہو سکتی سر واقعہ ہی آپ نے اس میں دو تین باتیں کہی جو کہ کنٹرڈکٹری لگ رہی ہے جن کی میں ڈیفینیشن آپ سے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا الیبریٹ کیجئے فرسٹ بات آپ نے یہ کہی کہ جو ہم نے کام کرنا ہے اس کے کوش ہمارے پرسنل انٹرسٹ جہاں پرسنل اس میں ہمارے اپینین نہیں ہونے چاہیے وہ پرماتما کے لیے ہونا چاہیے بٹ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ درموں میں سیوہ کو تو سبھی مانتے ہیں سیوہ اچھی ہے پر سیوہ کے نام پہ ان میں اتنے زیادہ وچار دارک متبید ہو جاتے ہیں کہ کئی بار وہ متبید ہے جو لڑائیوں تک چلے جاتے ہیں اس کو کیسے لیں گے جی جی سب ایسا ہے جہاں پر کوئی بھی دھرم لڑائی کرنے کے لیے مجبور کر دے اکسا دے تو سمجھ دیں یہ وہاں دھرم نہیں ہو رہا راجنیتی ہو رہی ہے یہ پہلی بات مان لیجے اور اس کے بعد آگے بڑھئے جو کہ کہیں پہ بھی اگر کسی یہاں تک کسی ایک دھرم میں کوئی چیز الیکشن سے ہو رہی ہے مان لیجے کہ دو بیعت بکلوں میں سے ایک کو چنا جانا ہے تو اس کا ملوہ وہ بھی دھرم نہیں ہے وہ بھی سیوہ نہیں ہے وہاں پر اگر کوئی کہتا ہے میں تو بلکل بلکل وہ سیوہ کرتے تھے گھوڑوں کی انہیں بہت بڑی نوابی بخشی گئی تو بولا گیا کہ آپ پورے کے پورے ریزن کے پورے راجے کے نواب ہو گئے تو کہتے ہیں نوابی میں ایک شرط پر لوں گا کہ مجھے میرے سے جو میں سیوہ کرتا ہوں گھوڑوں کی لدھ اٹھانے کی وہ چھیڑی نہیں جائے گی یعنی کہ آپ کے اگر آپ کا بھاو ہے کہ اس کے نوابی ہونے سے میرے کو گھوڑے چاکر اور بڑے پیسے اور بڑی نام ہو جائے گا پھر آپ سیوہ میں نہیں جا رہے پھر آپ کسی اور ہی چیز میں جا رہے میرے میرے کو تو ایسا لگتا ہے سر یہی چیز آتی ہے کیونکہ سیوہ کے نام پہ اور کئی ور ایک چیز آج کل اور بھی آ رہی ہے اس چیز کو کیسے دیکھا جائے سپوز ایک بندہ سیوہ کرنے والا صحیح ہے وہ کام صحیح کر رہا ہے بٹ کچھ لوگ پولیٹیکلی موٹیو لے کے اس بندے کو بدنام جا اس بندے کے ان کاموں کو گلت طریقے سے پریزنٹ کر کے اس کی امیز کو لوگوں میں نیچے لجانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے ایسا بھی بہت بار ہو رہا ہے آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کسی بندے نے جی فیمس لینی ہے تو اس کو کسی اچھے بندے کی سیڈ کی چڑو شل نہ پڑے گا اور سب چیزیں سوارتھی لوگ کرتے ہیں جہاں پیورٹی آ جائے گی نا ان چیزوں سے اپنے آپ جائیں گے اوپر اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سیوہ کے لئے سیوہ کر رہا ہے اور کوئی لکشے لے کے چل رہا ہے وہ اونچہ لکشے ہے اور اس لکشے میں کوئی دنی بیچ بھاو یہ بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں جو نہ سمجھ ہے اس کے ساتھ میں اپنے رستے کو خراب نہیں کروں گا اپنے رستے سے بھٹکوں گا نہیں کوئی گاڑی جا رہی ہے گاڑی جاتے ہوئے رستے میں کتہ آ گیا اور کتہ بلکی اتر گیا سڑک سے نیچے تو بندے نے سچا کہ کتے کو کیوں کی مار نا ہے سڑک سے گاڑی نیچے اتار گیا اور کتے پیچھے بہت دور تک بھاگ کے پھر کتے کو مارا یہ بات بلکل گلت ہو گئی نا آپ نے کتے کو مارنے کے جکر میں پوری بس کی جندگی کو چال دیا اور آلٹی میٹلی کتا بچ کے نکل گیا کہنے کا بھاگ یہ ہے کتا تو کتا ہے وہ راستے میں آئے گئی وہ آپ کو بھٹک آئے گئی لیکن آپ نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا ہے بلکل جب ہمارا راستہ سیدھا رہے گا تو اس میں ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی ڈٹے رہنا ہے جب ہمیں گرموں نے سمجھا ہے کیونکہ ہمارے گرموں کا مشنم یہ ہی تھا کہ جب ہم نے یہ کام کرنے کوئی پڑا کہے کوئی برا کہے ہم نے اپنے راستے پر چلتے ہی رہنا ہے یہ ہمیں پتہ کہ ہمارا راستہ کیا ہے کیسے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی آپ نے یہ سر بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ویسٹن اور میں لے رہا ہوں کہ سیوا کیوں کریں اس کے لاب و محتو کیا ہے کیونکہ یہ تو ہر ایک کے من میں آتا ہے بچے بچے بچوں کو کہیں کہ یہ کم کرنا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اس کا فروڈ کیا ہوگا اور یہ تک کہ ہم اینیمل کو پیٹ بناتے ہیں تو ان کو بھی کوج نہ کوج اس سمیہ دینا پڑتا ہے ان سے کام کروانے کے لئے تو اس میں کیا لاب ہے کیا ملتا ہے بلکل بلکل سر سب سے بڑی بات آپ اپنے جیون کے لکشے کو جان پاتے ہیں اپنے آپ کو جان پاتے ہیں اس لئے سیوہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیچان پاتے ہیں آپ پیدا کے ہوئے آپ کارن کیا ہے آپ نے کرنا کیا تھا آپ کس کارن سے سنسار میں آئے سیوہ ایک ایسا اترن ہے جس کو کرنے سے آپ کو اپنے دشا کا گیان ہو جائے دوسرا سیوہ اس لئے کرنی چاہیے کیونکہ یہ سماج کی ضرورت ہے سماج میں بہت سارے لوگ آپ کے سیوہ کے لئے انتظار میں ہیں دوسرا یہ ایک نورمل حیبیٹ ہے سب سے نورمل حیبیٹ ہے سیوہ کرنی کی اس لئے کرنی آپ کو اندر کے جو بیکار کے وجن ہے میرے میں یہ کم ہوتے چلے جاتا ہے اور آپ پیارے ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی آئیو بڑھتی رہتی ہے آئیو جیون کی بھی اور جیون کے بعد کی بھی جیون کی آئیو تو ایسے کہ مال لو آپ دیکھو گے کہ گروی تحاس میں ہی ایسے ہجاروں ہجاروں کے ایسے جنہوں نے سیوا کی وہ 85 90 سال کی عمر تک وہ سیوا کرتے رہے اور اپنے ہاتھ سے سیوا کی اور وہ بعد میں ان کو بہت اچھائیاں ملی بہت اچھائیاں ملی بلکل بلکل آپ لانگ لاسٹنگ ہو جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایکشن آپ اپریٹیڈ ہو جائیں گے آپ بینست ہو جائیں گے ایکشن اپریٹیڈ بطلب ہے کہ آپ لکشے پتا ہے جیسے مسائل ہوتی ہے اس مسائل اس کا کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں لیکن اس کو ایک جگہ سے داگا اور دوسری جگہ پر پہنچی دونوں کے قدرت کے چاہل میں بیٹھاتے ہم آگے دیون دینہ شروع کر پاتے بلکل سر بہت اچھی باتیں کی اور ہم یہ باتیں ایسے ہی کنٹینیو جاری رکھیں گے بٹ اس کے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اس بریک کے بعد ہم بہت جلد لوٹ کر واپس آ رہے ہیں اور میں پھر سے اپنے لسنرز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف 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 پر اس سمیہ میرے ساتھ ہیں پروفیسر کلووندر سنگ جی آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیوہ کا کیا محتوی ہے اور جہ کر ہم سیوہ کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا فیدے ہمیں ملتے ہیں اور کیسے ہم سیوہ سے ایک اچھے نیک اور بڑی انسان بن سکتے ہیں تو آئیے ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک اس بریک کے بعد پھر کریں گے خوب ساری باتیں پروفیسر کلووندر سنگ جی کے ساتھ